سبی کے علاقے بختیار آباد میں پاک وطن پارٹی کی جانب سے پاور شوئے نقاد کیا گیا جس میں پارٹی قائدین سمیت کارکنان نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی جلسہ میں سبی لہڑی بختیار آباد دیرہ مراد جمالی منجو شوری استہ محمد دیرہ اللہ یار سے کارکنان کافلے کی صورت میں شرکت کی ظلم و بربریت ہے یہاں آبادیاں تو اپنی جگہ لیکن پینے کے لیے لوگوں کو پانی نہیں اسپتالیں تو ہیں اور ڈاکٹرز نہیں دوائیاں بطاروں کے ایجنٹ جیک و باد اور سبی میں جا کے بہا کرتے ہیں اسپتال میں کچھ بھی نہیں ان کاغذات کو چک کیا جائے پہلے تو ہم رکست کرتے تھے بھائی نیب آئے نیب آئے نیب آئے لیکن وہ نیب آپ خود عربوں کی چوری میں پکڑا گیا ہے تو اب ہم خدا کو پکاریں وہا کے انصاف کریں ان ظالموں کو نیست و نابود کریں باقی راہ سوال امن و امان کا لیڈی ملزموں مجرموں ڈاکووں زہشت گردوں کی پناہ گاہ بنا ہوا ہے سارے دوستوں کو پتا ہے کہ ڈیرہ مراد میں ایک ڈیڑھ ماہ پہلے کیا ہوا تھا تین تین عورتوں کو قتل کیا گیا لیکن آج تک وہ قاتل پکڑے نہیں گئے ان قاتلوں کے پیر اٹھائیں اگر وہ لیڈی میں نہیں ہے تو میں مجرم ہوں تلی میں ڈاکا لگتا ہے سبی میں ڈاکا لگتا ہے بختیار آباد میں ڈاکا لگتا ہے تو ان چوروں کے پیر اٹھائیں پھر کے آتے ہیں لیڈی ارے بھائی کیوں سیونٹی تری سے لے کے آپ اقتدار میں ہو عوام آپ کو الیکٹ کرتا آیا ہے عوام نے آپ کی عزت کی ہے آپ عوام کے لیے یہ کر رہے ہو کہ اپنے بنگلے کو ایم پی اے صاحب آپ نے دیشت کردوں کی ڈاکا کی اور لٹھے رو کی پناہ گاہ بنایا ہوا ہے ہم سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں ہم پاکستان کی پوچ سے مطالبہ کرتے ہیں ہم ایم آئی سے مطالبہ کرتے ہیں ہم آئی ایس آئی سے مطالبہ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں امن دیا جائے اس کے بعد ہمیں پانی دیا جائے اس کے بعد ہمیں بجلی دیا جائے اس پتالوں میں عدویات دیے جائیں تاکہ امام سکھ کا ساتھ لے پھر یہاں سارے دوستوں کو پتا تھا اس خدا کی دردی میں پانی تک جلسہ سے مرکزی قائدین چیئرمین پاک وطن پارٹی میر سیف اللہ خان ڈوم کی صدر میر شیراز خان ڈوم کی سینئر نائب صدر سید امیر حیدر شاہ شمسی پاک وطن پارٹی جعفر آباد مور خان ڈوم کی سمیت دیگر مقردین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موروسی سیاست کا خاتمہ لازمی ہے جھوٹے وعدے اور سبز باغ دکھا کر عوام سے وارٹ لیے گئے مگر اسمبلیوں میں پہنچ کر اپنے وعدے بھول گئے کائمرہ مائن ٹیم کے ساتھ میبو بلی ڈوم کی ٹوڈے نیوز سبی